اللہ اکبر، اللہ حدیر، اللہ حدیر، اللہ حدیر آج دوران عمرہ حاجیوں نے کعبے پر کیا دیکھا فرشتہ یا کچھ اور السلام علیکم ناظرین خانہ کعبہ میں رونما ہونے والے سواقے نے سب کی آنکھیں چندیاں گرد دی دوران عمرہ آسمان پر فرشتے کا نزول یا پھر قرب قیامت کی کوئی نشانی یا الہی خیر جی تو دوستو خانہ کعبہ میں فرشتے کا بار بار نظر آنا کبھی کسی شکل میں تو کبھی کسی شکل میں آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسی خبریں بار بار خانہ کعبہ کے حوالے سے سننے کو مل رہی ہیں جن سے لوگوں کے ذہنوں میں بار بار ایسے ہی سوالات جنم لے رہے ہیں لیکن آج کے واقعی کی حقیقت جان کر شاید آپ لوگوں کو یقین نہ آئے کہ آسمان پر نظر آنے والی مخلوق در حقیقت کوئی عام مخلوق نہیں بلکہ ایک خاص پیغام دینے والی مخلوق تھی جس نے کچھ ایسا اشارہ دیا کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اس سے پہلے کہ اس واقعے کو شروع کیا جائے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچائی جا سکیں تو ناظرین اس وقت خانہ کعبہ میں کئی ظاہرین موجود تھے جو وہاں عمرے کی ادائیگی کرنے کے لیے آئے تھے انہی ظاہرین میں ایک محمد آقب نامی نوجوان بھی موجود تھا جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا وہ اپنی زندگی میں تین بار عمرے کی ادائیگی کے لیے آ چکا تھا اس بار جب وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ میں آیا تو وہاں ایسا موجزہ رونما ہوا جس کے بارے میں وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا وہ خانہ کعبہ کے تواف کے بعد اب خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا اپنی دعاؤں کی قبولیت کا انتظار کر رہا تھا وہ گڑ گڑا کر خدا سے دعائیں کر رہا تھا اور بار بار کعبہ شریف کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے جھولی پھیلا رہا تھا ابھی وہ انہی دعاؤں میں مشغول تھا کہ اسے اپنے قریب انتہائی سانسوں کو موتر کر دینے والی خوشبو آئی اس نے اس خوشبو کو اپنی سانسوں نے اتارا تو اسے یوں لگا جیسے اس کی دعاؤں پر آمین کہہ دی گئی ہو یہ خوشبو اسے اپنے انتہائی قریب سے محسوس ہو رہی تھی وہ دعا کے لیے بھیلائے ہاتھ چہرے پر پھیر کر جو ہی دائیں جانب دیکھنے لگا تو تب ہی ایک شخص اس کے قریب سے گزر کر خانہ کعبہ کی جانب جانے لگا آقب نامی شخص بغیر پلکیں جھپکائے اس شخص کی جانب دیکھنے لگا جو اس قدر پرکشش شخصیت کا حامل تھا کہ اسے اقب سے ہی دیکھ کر آقب اسے دیکھتا ہی رہ گیا اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس شخص کو یوں ہی دیکھتا رہے جو اب خانہ کعبہ کا غلاف چوم رہا تھا وہ شخص بھی خانہ کعبہ کا غلاف چوم کر سر جھکائے نہ جانے کیا دگا مانگ رہا تھا کہ اچانک آسمان پر بادل نمودار ہونے لگے وہ بادل بلکل سیاہ گھٹاؤں کے مانن تھے حیرت اس بات کی تھی کہ وہ بادل اچانک خانہ کعبہ کے این اوپر آکر نمودار ہوئے تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے ایک نورانی مخلوق نظر آنے لگی وہ مخلوق اس قدر تیز روشنی کی حامل تھی کہ بادلوں نے سورج کو ٹھک دیا تھا مگر اس کے باوجود آسمان سے روشنی سورج کے مانن زمین پر آ رہی تھی یہ معجزہ کئی لوگوں نے دیکھا سب کے ہوش اڑ چکے تھے کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ مخلوق کون ہے یا کوئی فرشتہ تھا یا پھر کوئی جن یا پھر یہ کوئی قیامت کی نشانی تھی کیونکہ سورج کے علاوہ اتنی روشنی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا مگر جسے خدا آئیے ازن دے سب لوگوں کی زبان پر اللہ و اکبر کی صدائیں تھی تو کوئی استغفراللہ کہنے لگا آقب نامی شخص بھی ڈر چکا تھا اس نے سہمے ہوئے خانہ کعبہ کی جانب دیکھا مگر اسی پر اس کی نظر ان بزرگ کے چہرے پر گئی جن کا چہرہ اس قدر نورانی تھا اور اس قدر مطمئن تھا کہ جیسے انہیں ان سب سے فرق ہی نہ پڑتا ہو وہ بالکل بھی ڈرے ہوئے نہیں لگ رہے تھے وہ آسمان کی جانب دیکھ کر مسکرائے اور پھر سر جھکا کر غلاف کعبہ کو چوم لیا ہو نہ ہو یہ کوئی انتہائی نیک بزرگ تھے یا پھر خدا کے ولی تھے جن کی برکت سے یہ سب کچھ ہوا تھا سب لوگ اس بادل نمہ مخلوق کو دیکھ رہے تھے مگر وہ شخص تو ان بزرگ کو دیکھ رہا تھا جب غلاف کعبہ کو آنکھوں سے لگا کر چوم رہے تھے وہ شخص ابھی تک اس بزرگ کو حیرت سے مبھوط ہو کر دیکھ رہا تھا کہ تبھی وہ بزرگ اپنی آنکھوں میں آئے آنسو کو صاف کرتے ہوئے اس رڑکے کے پاس چلے آئے اور پھر مسکرا کر کہنے لگے کہ محمد ساقب بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر خدا تم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا رہے اس نے جب ان نیک بزرگ کے موں سے اپنا نام سنا تو اس کے ہوش اڑ چکے تھے وہ بے یقینی سے ان بزرگ کو دیکھنے لگا ہو نہ ہو یقینا یہ کوئی بہت بڑی ہستی تھے اور ان کے پاس خدا کی دیو ہوئی نمتیں موجود تھیں ورنہ وہ شخص تو بزرگ سے پہلی بار مل رہا تھا وہ اس کا نام کیسے جان سکتے تھے جب اس شخص نے یہ سوال ان بزرگ سے کیا کہ بابا جی آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں میں نے تو آپ کو بالکل بھی نہیں پہچانا یہ سوال اس نے بکلائے ہوئے کیا تھا وہ انتہائی نرم لہجے میں کہنے لگے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے یہاں تک کہ تمہارے دادا اور پردادا کا نام بھی جانتا ہوں اس وقت تم دل میں کیا خیال لیے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہو میں اس سے بھی آگا ہوں اتنا سب کچھ سن کر آقب نامی شخص کے رونگ پر کھڑے ہو چکے تھے اس کے چہرے پر پھسینے کی بوندیں آنے لگیں مگر وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں شام کو فلان جگہ پر تمہارا انتظار کروں گا تم وہاں پر ضرور آنا مجھے تمہارا انتظار رہے گا اور وہاں سے چلے گئے آقب کتنی ہی دیر دل ہی دل میں خدا کو یاد کرتا ہوا ان بزرگ کے بارے میں سوچتا رہا آخر وہ اس سے کیوں ملنا چاہتے تھے عبادت سفارے ہو کر جب آقب ان بزرگ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا تو وہ وہاں پر اکیلے ہی موجود تھے یہ ایک چھوٹی سی رہائشگاہ تھی آقب ان کے پاس پہنچا تو وہ اسے یوں گلے لگانے لگے جیسے کوئی بچھڑا ہوا شخص اپنے کسی عزیز سے ملتا ہے آقب ان بزرگ سے مل کر حیران تھا کہ آخر یہ ہیں کون جو مجھ سے اتنی اپنائیت جتا رہے ہیں وہ اس شخص کو اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں تمہارے ذہن میں کئی سوالات گردش کر رہے ہوں گے در حقیقت میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے ہی یہاں آیا ہوں اور مجھے تمہارا شکریہ بھی عدا کرنا ہے اتنا سننا تھا کہ وہ شخص کہنے لگا بابا جی میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں پھر آپ میرا شکریہ کس بات کے لیے عدا کرنا چاہتے ہیں بزرگ مسکرائے اور بولے میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا مگر اس سے پہلے تم میرا ماضی سن لو آقب ان کی ہر بات بڑھ غور سے سن رہا تھا وہ کہنے لگے کہ میں آج سے دس سال پہلے بلکل بھی ایسا نہ تھا میں تو انتہائی گناہگار شخص ہوں میں نے تو کبھی نماز تک نہ پڑی تھی پیشے سے ڈاکو تھا لوٹ مار کرتا اور ڈکیتیاں کرتا مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ میری زندگی بدلنا شروع ہو گئی دیکھتا ہی دیکھتے مجھے میرا زمیر جنجوڑنے لگا مجھے اپنے کام سے کھن آنے لگی اور پھر ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ جب میں سجدے میں گر کر رو رو کر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا میں نے خود کو ہر گناہ سپاک کرنے کے لیے اس قدر عبادت شروع کر دی کہ مجھے روحانیت کا علم حاصل ہونے لگا میرے دل میں اس قدر سکون اور معرفت اتری کہ میں کوئلے سے گھرے سونے میں تبدیل ہو گیا جب مجھے یقین ہو گیا کہ خدا نے مجھے معاف کر دیا ہے تو میں خوشی کے مارے رو رو کر خدا کی عبادت کرتا رہا نجانی میرا کون سامل خدا کو اس قدر پسند آ گیا کہ اس پاک ذات نے مجھے ایک توفہ انعیت فرمایا مجھے ایسے الہام ہونے لگے جو بلکل حقیقت پر مبنی ہوتے تھے میں خدا کی ساتھ سے جو بھی سوال کرتا ہوں اس کا جواب مجھے خواب میں مل جاتا ہے کچھ ایسے اشارے جنہیں سمجھ کر میں اگلی منزل تیہ کرتا ہوں یہ سن کر آقب حیران ہوا تھا کہ ایک گناہگار شخص بھلا اس قدر نیک کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کے لیے آسمان سے فرشتہ بھی اتر آئے آقب بن بزرگ سے بہت متاثر ہوا تھا آقب اس بزرگ سے بہت متاثر ہوا مگر پھر کہنے لگا کہ اگر آپ اس قدر گناہگار تھے تو پھر آج خانہ کعبہ میں جو معجزہ ہوا اس کا کیا مطلب تھا وہ نورانی مخلوق تو شاید نمدار ہی آپ کے لیے ہوئی تھی اتنا سننا تھا کہ وہ بزرگ کہنے لگے مجھے ایک سوال بہت عرصے سے پریشان کر رہا تھا کہ آخر مجھے ہدایت دینے والا کون ہے بے شک رب کی ذات ہے مگر یہ بات اندر ہی اندر مجھے الجھا رہی تھی کہ تیس سال تک میں ڈگیتیاں کرتا رہا کسی بھی وقت مجھے ہدایت مل سکتی تھی آخر ایک رات میں ایسی کون سی تبدیلی رونما ہوئی جو مجھے برائی سے نفرت اور اچھائی سے محبت ہونے لگی بہت بار خدا کی ذات سے یہ سوال کیا اور ہر بار خواب میں بس یہی منظر آیا کہ میں خانہ کعبہ سامنے کھڑا ہوں اور اسی پل میرے سامنے خوش شکل شخص آتا ہے جس کا نام فلان ابن فلان ہے ترحقیقت محمد آقب تمہاری ہی بدولت مجھے ہدایت ملی ہے اور میں تمہارا ہی شکریہ دہ کرنا چاہتا تھا وہ شخص حیران تھا کہ آخر وہ کیسے ہدایت دے سکتا تھا مگر تب ہی اسے اپنی دعا یاد آئی وہ جب بھی دعا کرتا تو یہ کہا کرتا کہ یا رب مجھ سمیت تمام مسلمانوں کی رہنمائی کر اور انہیں ہدایت دے تاکہ وہ سیدھی راہ پر چل سکے یہ اسی کی دعا کی قبولیت تھی جو آج اس شخص کو ہدایت کا نور ملا تھا آقب کا وجود کانپنے لگا وہ زارو قطار رونے لگا جبکہ بزرگ بھی اس کا شکریہ دہ کرنے لگے جی تو دوستو تب ہی کہتے ہیں کہ جب بھی دعا کریں سب ہی مسلمانوں کے لیے کریں کیا خبر کس کی دعا کب قبول ہو جائے اور کتنے ہی لوگوں کی زندگیاں آپ کی دعا سے بدل جائیں